اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور ملکم بیک ٹو سر جی آج 23rd مہارچ ہے 2024 اور آج پارمار ہو جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کے یہ question کرنے والے ہیں جن میں ہم discuss کریں گے اردو کے مشہور اشار اور ان کے شاعر جو کہ mostly papers میں پوچھا جاتے ہیں اور لوگ لوگوں نے پڑے ہوتے ہیں لیکن وہ confuse ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا شیر جی مارے پاس تم میرے پاس ہوتے ہو گیا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ FSC میں شاید ہم نے پڑا ہوئے محمد مومن خان مومن کا یہ شیر ہے ٹھیک ہے مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی یہ بھی محمد مومن خان مومن کا ہی ہے ٹھیک ہے الجاہ پاؤں یار کا ذلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا تو یہ بھی محمد خان مومن کا ہے اور اس شیر میں سنت مبالغہ استعمال کی گیا یہ بھی PPSC میں سوال آ چکا ہے ٹھیک ہے نا کہ اس میں شاعر نے کون سے سنت استعمال کی مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے ہائپربول ایگزیجریٹ کرنا چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا نیکسٹ کوئسٹن ہے جس کھیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو تو یہ فیمس شیر علامہ اقبال کا ہے نیکسٹ ہے جی اہ یہ قوم نجیب و چرب و دست اترو دماغ روز مقافات اے خدا دیرگیر اقبال کے اس شیر میں چرب و دست سے مراد ہنرمند لوگ ہیں مطلب اقبال کا یہ شیر ہے علامہ محمد اقبال کا اور اس میں یہ جو لفظ ہے چرب و دست اس کا مطلب ہے ہنرمند افلاج یا سکلڈ پرسن نیسٹ ہے جی پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کاجیگر مرد نادہ پر کلام نرم و نازق پیسر اچھا اس کو میں پرسنلی جو ہے وہ غالب کا شیر سمجھتا رہا ہوں پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کاجیگر تو میرے لئے بھی یہ کنفیجن تھی علامہ محمد اقبال کا ہی یہ شیر ہے اشک سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالہ کر دے تو یہ فیمس شیر ہے یہ علامہ محمد اقبال کا ہے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے نیسٹ ہے جی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تات کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بھیان یہ آپ نے ڈیبیٹس میں اکثر سنا ہوگا یہ بھی علامہ اقبال کا شیر ہے نیسٹ ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی تو یہ بھی جناب علامہ محمد اقبال کا ہی شیر ہے نیسٹ ہے دل یہ موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات تو یہ بھی علامہ اقبال کا ہی ہے نیسٹ ہے جی فاطمہ تو عبرو امت مرہوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشتخاق کا معصوم ہے تو یہ شیر بھی علامہ محمد اقبال کا ہے اور فاطمہ بنت عبداللہ کو مخاطب کیا گیا ہے اس میں نیسٹ ہے جی دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نیا صبح و شام پیدا کر تو یہ بھی علامہ اقبال کا شیر ہے نیسٹ ہے جی باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا تو یہ بھی علامہ اقبال کا ہی شیر ہے نیسٹ ہے جی موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی یہ بھی اقبال کا یہ شیر ہے اور ہمائیوں کے لئے کہا تھا ہمائیوں بادشاہ کے لئے میرے حال سے نیسٹ ہے جی اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان اقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے تو یہ بھی علامہ اقبال کا ہی شیر ہے نیسٹ ہے جی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی علامہ اقبال کا شیر ہے جناب اور اس میں سنت تزاد جو ہے وہ تین دفعہ آئی ہے نیسٹ ہے جی یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی تو علامہ اقبال کا یہ شیر ہے یہ اقبال کی نظم تارک کی دعا سے لیا گیا ہے جو کہ بال جبرائیل کتاب میں ہے تارک کی دعا جو نظم ہے وہ بال جبرائیل میں ہے نیسٹ ہے جی وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں یہ بھی علامہ اقبال کا شیر ہے ٹھیک ہے نیسٹ ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خدی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر تو یہ بھی ہم سب جانتے کے علامہ اقبال کا فیمس شیر ہے نیسٹ ہے جی اے طائر اللہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتاہی تو یہ بھی علامہ اقبال کا شیر ہے ٹائر کا مطلب ہوتا ہے پرندہ ٹھیک ہے نا یہ ٹائر جو ہوتا ہے نا پرندہ اس کو کہتے ہیں ٹائر سے نکلا ہے تیارہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے تو یہ شیر تہذیب مغرب کے تحت بانگ درام شامل ہے علامہ اقبال کی طرف سے اچھا جی نیسٹ ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں اسے یہ شیر ارمغان حجاز میں ٹھیک ہے ارمغان حجاز جو کہ فارسی اور اردو کتاب تھی ان کی علامہ اقبال کی نیسٹ ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولہ نہیں جاتا یہ شیر علامہ اقبال کے ضربے کلی میں موجود ہے ٹھیک ہے یہ مجموعہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس مجموعہ اقلام میں ہے نیسٹ ہے یاد سے تیری دلے درد آشنا معمور ہے جیسے کعبے میں دعاوں سے فضا معمور ہے یہ بھی علامہ اقبال نے اپنی والدہ کے لئے لکھا تھا ٹھیک ہے نیسٹ ہے جی ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون اٹھ گیا ناوق فگن مارے گا دل پر تیر کون اقبال کا یہ شیر داغ دہلوی کے بارے میں ٹھیک ہے نیسٹ ہے ایک ہم مسلم حرم کی پاس بانی کے لئے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خواہ کے کاش غر تو یہ بھی جناب علامہ اقبال کا ہی شیر ہے نیسٹ ہے جی گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی میں بھی یا اس کا یا انہوں نے سی لکھا ہوئے ہیں کی دوئی کے نقشے یار یہ انہوں نے سارا جو شیر ہے نا اکبر انسند والوں نے وہ سارے غلط لکھا ہوئے اچھا نیسٹ ہے جی الہی برک غینت کی طرف مجھ کو عطا کر دے مجھ آتش زیر پا کو ساتھ ہی آتش نوا کر دے تو یہ جناب مولانا زفر علی خان صاحب نے لکھا تھا شیر ٹھیک ہے اور منہ جاتے سنف بیان ہوئے اس میں نیسٹ ہے ایک تو خواب لیے پھٹتے ہو گلیوں گلیوں اس پہ تقرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ تو جناب یہ شیر جو ہے وہ احمد فراز صاحب کا ہے اور احمد فراز صاحب کے بارے میں ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے وی پی ایسی میں اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں وہ اس لی کے وہ کہاں سے تھے تو وہ کوہار سے تھے نیسٹ ہے اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرے پیمہ جانا کیا بات ہے یہ بھی احمد فراز صاحب کا ہے نیسٹ ہے کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا یہ بھی بڑا فیمس شیئر ہے احمد ندیم قاسمی کا ہے اور آپ نے احمد ندیم قاسمی کے بارے میں ایک اور سوال بھی یاد رکھنا ہے ان کا ایک رسالہ یا مجلہ تھا میرے حال سے اسے فنون کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی اکثر موسلی پوچھ لیتے ہیں نیسٹ ہے کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود و پشمہ کا پشمہ ہونا تو یہ مرزا غالب صاحب کا ہے ٹھیک ہے جو مشہور اردو کے ہمارے دلی کے شاعر ہیں نیسٹ ہے جی ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی تو یہ شیر جو ہے یہ غالب کا ہے اس شیر میں تلمیخ کی سنت پائی گئی ہے ٹھیک ہے تلمیخ کا مطلب ہوتا ہے تاریخی اشارہ اسٹوریکل جو ریفرنس دیا گیا وہ ابن مریم ہوا کرے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا گیا نیسٹ ہے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا تو یہ جو ہے یہ مرزا غالب کا شیر ہے نیسٹ ہے جی کاؤ کاؤ سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ صبح کرنا شام کا لانا ہے جو شیر کا تو یہ جناب شیر ہے مرزا غالب کا اس شیر میں کاؤ کاؤ سے مراد ہے کوشش کرنا ٹرائی کرنا سٹرگل کرنا ٹھیک ہے ایفرٹ کرنا کاؤ کاؤ سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ کاؤ کاؤ کا مطلب ہے کوشش کرنا ٹھیک ہو گیا نیسٹ ہے درد منت کش دوانا درد منت کش دوانا ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا یہ بھی مرزا غالب کا شیر ہے نیسٹ ہے جی ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک یا آپ نے کبھی نہ کبھی پڑا یا سنا ہوگا اچھا ہی نیسٹ ہے بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے یہ بھی مرزا غالب کا شیر ہے نیسٹ ہے رونے سے اور عشق میں بے باگ ہو گئے دھوئے گئے ہم اتنے کے بس پاگ ہو گئے یہ بھی مرزا غالب کا شیر ہے نیسٹ ہے زبان پر بار خدایہ کس کا نام آیا کہ میرے نتکنے بو سے میری زبان کے لیے یہ بھی مرزا غالب کا شیر ہے اور اس میں سنف لف و نشر استعمال کی گئی ہے سنف لف و نشر نیسٹ ہے جی قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں وہ اس میں ورڈز کو چینج بھی کر سکتا ہے تو آپ نے اس حساب سے ان شیروں کو یاد رکھنا ہے وہ صرف ایک شیر دے کے اس میں سے کوئی نہ کوئی لفظ غم سے نجات نجات سے نجات کو چینج کر دے گا وہ پوچھ لے غم سے راحت یا غم سے کوئی اور لفظ وہ خال جگہ پہ کر دے گا تو یہ بھی مرزا غالب کا شیر ہے اس حساب سے تیار کرنا ہے نیچٹ ہے جی سرپا رہنِ عشق و نا گزیرِ الفتِ حستی عبادت برک کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا یہ شیر مرزا غالب کا ہے مگر صرف کے لحاظ سے ریپورٹ تاز ہے ریپورٹ تاز اردو کی کوئی صرف ہے اس کے حساب سے یہ ہے نیچٹ ہے بلبل کا کاروبار پہ ہین خندہِ ہائے گل کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا مطلب یہ فیمس شیر یہ بھی غالب کا یہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا نیچٹ ہے جی جان تم پر نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے اچھا ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں آپ کو اپنے بارے میں کہ یہ جو کوئسٹن ہے یہ میں نے خود دو مرتبہ پی پی ایسی میں غلط کر لیا وہاں پہ اس نے خالی جگہ پہ یہ والا شیر جو ہے دعا کے جگہ اس نے دیا ہوتا ہے وفا اور موسٹلی لوگ وفا لگا کہتے ہیں میں خود دو مرتبہ یہ غلط کر کے ہوں اور اب میں نے خود یہ یاد کیا تھا جان تم پر نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے تو یہ جناب مرزا غالب کہہ ٹھیک ہے میں نہیں جانتا دعا کیا ہے اور اس کے ہنڈر پرسنٹ چانسز ہے کہ یہ کوئسٹن ریپیٹ ہوگا کیونکہ یہ اتنا زیادہ کنفیوزنگ کوئسٹن ہے بنتا ہی نہیں ہے میرے حساب سے مطلب مرزا غالب صاحب میں نہیں جانتا دعا جان تم پر نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ کہ یہ لکھا ہوگا لیکن یہاں پہ موسٹلی جو سوٹڈ وارڈ ہیں وہ تو وفاہی آنا چاہیے تھا نیشتہ جی سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمائن ہو گئے خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں مرزا غالب اس شیر میں سنتِ خسنِ تعلیل استعمال کرتے ہیں جناب ٹھیک ہے اس نے تعلیل نیشتہ جی نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا یہ بھی مرزا غالب کہے نیشتہ ہے کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے بڑی بات ہے جی غالب صاحب یہ بھی غالب کہی ہے نیشتہ ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا کہ تُو ہے تو درقشاں ہے حیات یہ بھی فیض احمد فیض صاحب کا ہے فیض احمد فیض صاحب جو ہے یہ انیس سو گیارہ میں پیدا ہوئے تشال کورٹ میں اور انیس سو چوراسی میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے اور انیس سو باسٹھ میں ان کو لینن پرائز ملا تھا ٹھیک ہے اوکی ہو گیا نیکس ہے جی تم آئے ہونا تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سر بار بار گزری ہے یہ بھی فیض احمد فیض صاحب کا ہے نیس سٹی جی نسار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے اور آج تئیس مارچ ہے تو اس حساب سے بھی یہ بڑا سوٹ کر رہا ہے پاکستان میں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے ابھی بھی ٹویٹر پاکستان میں بلوک ڈبائی دوئے نیس سٹی جی جو رکے تو کوہے گران تھے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہیار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا یہ بھی فیض احمد فیض صاحب کا ہے اور نیس سٹی جی اور بھی ہم ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا یہ بھی فیض احمد فیض صاحب کا ہے نیس سٹی جی پتہ بتہ بوٹہ بوٹہ حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے یہ جناب فیمس جو شیئر ہے یہ بھی کئی مرتبہ ہاٹ شیئر ہے پی پی ایسی میں رپیٹڈ ہے شیئر ہے میر تکی میر کا شیئر ہے اس میں انہوں نے علم بدی کی سنت تقرار استعمال کی ہے اس شیئر میں استیارہ چار دفعہ ہے یہ بھی یہاں پہ تین قویشن بنتے ہیں ایک یہ کہ استیارہ کتنی مرتبہ ہے سنت تقرار استعمال یہ دو اور تیسرا ہے جی یہ میر تکی میر صاحب کا ہے ٹھیک ہو گیا نیکس ہے جی جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے تو یہ بھی جناب میر تکی میر صاحب کا شیئر ہے نیکس ہے لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کاراگر کاراگر شیشہ گری کار گئے شیشہ گری کا آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا تو یہ بھی میر تکی میر صاحب کا شیئر ہے نیکس ہے جی الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری یہ دل نے آخر کام تمام کیا یہ بھی میر تکی میر صاحب کا شیئر ہے میر تکی میر صاحب کے شیروں میں کوئی ایک دکھ پائے جاتا ہے رنج اور دکھ علم ہوتا ہے بڑا جیسے لگتا ہے بندہ زخم ہوتا ہے سیسا ہوتا ہے نیکس ہے کتنا بدنصیب زفر دفن کے لیے دوگز زمین بھی نہ ملی کوئی آر میں تو یہ بہادو شاہ زفر جو آخری مغل بادشاہ تھے اور ان کو جناب انہوں نے برما میں اینڈ پہ بھی دیا تھا بریٹش حکومت نے ایٹین ففٹی سیون کے بوچٹ انڈیپینڈنس وار کے بعد نیشتہ جی میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں درستان نے یہ مصطفہ زیادی کا شیر ہے بڑا فیمس شیر ہے نیشتہ جی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ بھی بہت ایک فیمس شیر ہے مولانا محمد علی جوہر کا شیر ہے ٹھیک ہو گیا نیشتہ جی دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو یہ شیر کافی زیادہ لوگوں کو غلط پتا تھا لیکن فیمس کافی ہے کافی زیادہ بار ریپیٹ ہو چکا ہے یہ قلیم اللہ آجز کا شیر ہے ٹھیک ہے تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو نیشتہ جی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تو یہ جناب آگا حاشر شاپ کا شیر ہے ٹھیک ہے نیشتہ جی میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا یہ اکبر اللہ آبادی صاحب کا شیر ہے ٹھیک ہے اچھا جی نیشت ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں تو یہ جناب ہے سیماب اکبر آبادی صاحب کا شیر سیماب اکبر آبادی صاحب میرے فیورٹ شاعر ہیں اور ان کے آپ نے اگر شاعری ان کی پڑھنی ہے تو آپ ریختہ ڈاٹ کوم پہ جائیں بہت اچھی ویب سائٹ ہے وہاں بھی ان کی توڑی سی سیسٹی پڑھیں اور ان کے آپ شیر پڑھیں بہت ہی کمال کے شاعر تھے یہ اچھا جی نیشت ہے جی کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش برین پر یہ الطاف حسین حالی صاحب کا شیر ہے نیشت ہے جس تو جو کہ خوب سے خوب تر کہاں اب دیکھے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں یہ بھی الطاف حسین حالی صاحب کا شیر ہے نیشت ہے جی دائم عباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا یہ ناصر کازمی صاحب کا شیر ہے نیشت ہے جی میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرہ نام لکھا تھا تو اس کو پی پی ایسی یہاں سے بھی کٹ کر سکتا ہے تیرہ نام جو ہے نام جو ہے اس کو وہ خالی جگہ چھوڑ دے گا اگر اس نے شاعر نام پوچھا تو شاعر اس کیا جناب ناصر کازمی نیشت ہے کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں یہ شویب صاحب نے شیر لکھ کے پھر نا پاکستانیوں کو دے دیا ہے تاکہ وہ ہر سیچویشن میں اس کو استعمال کر لیں نیشت ہے جی گاندی اور گجرات باوے ازدکن ننگے پاؤں ننگے سر ننگے بدن یہ مولانا زفر علی خان کا بہت ہی مشہور شیر ہے گاندی اور گجرات باوے ازدکن ننگے پاؤں ننگے سر ننگے بدن وہ گاندی صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ ننگے پاؤں ننگے سر اور ننگے بدن آلماس چلتے ہیں وہ پہنتے تھے پتہ نہیں وہ ایک ہوتا ہے جباسا ان کا اچھا نیشت ہے خدا نے آئی تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لے یہ مولانا زفر علی خان کا ہے نیشت ہے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا یہ چراغ حسن حسرت صاحب کا شیر ہے نیشت ہے یہ مجھے چین کیوں نہیں بڑھتا ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا تو یہ جان علیہ صاحب کا مرشد جان علیہ صاحب کا شیر ہے ان کے جناب کچھ جو مجموعہ کلام ہیں ان میں سے ایک لیکن ہے ٹھیک ہے تین چار ہیں بڑے فیمس لیکن ایک میرے خال سے گمان ہے اور مطلب سنگل وارڈ ہے ان کے لیکن گمان شاید ہے میرے خال سے ایک یا پتہ نہیں لیکن گمان یہ تو ہیں پکے ہیں میرے خال سے تو چار پانچ ان کے مجموع ہیں فیمس سنگل وارڈ ہیں وہ اچھا نیشت ہے جی آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرا جب بھی ان کو دیان آئے گا تم نے فراق کو دیکھا ہے یہ فراق گورکپوری کے اس شعر میں شائرانہ تعلی سنت آئی ہے شائرانہ تعلی کا مطلب ہوتا ہے تعلی کا مطلب ہے اپنی تعریف خود کرنا ٹھیک ہے تعلی کا مطلب ہے خود اپنی تعریف پیان کرنا اپنے مومیر بٹھو بننا اپنے بارے میں ہی اچھے لفاظ استعمال کرنا ٹھیک ہے نیکس تعریف خودفے دیجور کی سوجی اندیک اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی یہ انشاء صحاب کا شعر ہے نیکس تعریف باغ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے تو یہ ساکب لکھنوی کا شعر ہے زندگی زندہ دلی کا ہے نام مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں یہ شعر بھی انہوں نے ادھورہ ہی لکھا ہے لیکن یہ ہے امام بخش ناسک کا شعر زندگی زندہ دلی کا نام ہے نام خاک کا مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں غلط کر دیا اس نے نیسٹ ایجی برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا یہ ویسے اگر مطلب پولٹیکل ہی تھوڑی سی بات کریں تو یہ پاکستان کے حالات پہ بالکل فیٹ آتا ہے خیر یہ جو شعر ہے یہ شاک بہرائیچی کا ہے ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا نیسٹ ایجی تجھ لب کی صفت لال بدخشانسو کہوں گا جادو ہیں تیرے نین غزالانسو کہوں گا یہ ولی دکنی صاحب کا شعر ہے ویسے بایدو پہ ولی دکنی صاحب کو میں نے ریکھتا پہ پڑھا تھا یہ کافی مطلب نا آپ وہاں پہ جا کے پڑھیں گے میں وہ ورڈز استعمال کرنا نہیں چاہتا ولی دکنی صاحب وہ والے شاعر ہیں ٹھیک ہے تجھ لب کی صفت لال بدخشانسو کہوں گا جادو ہیں تیرے نین غزالانسو کہوں گا ٹھیک ہے نیسٹ ایجی اٹھو وگرنا حشر نہیں ہوگا پھر کبھی دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا یہ شاہ دین ہمائیوں کا شعر ہے ٹھیک ہے نیسٹ ایجی اک سے خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی یہ پروین شاکر کا شعر ہے اچھا نیسٹ ایجی میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا یہ پروین شاکر کا شعر ہے اس شعر میں سنت لف و نشر بیان ہوئی ہے ٹھیک ہے سنت لف و نشر نیسٹ ایجی دن کو بھی یہی شب کی سیاہی قسمہ ہے کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں یہ دوزار تئیس کے پیپرز میں آیا تھا پی پی ایسی میں ٹھیک ہے نا میرے خیال سے پی پی ایسی میں آیا تھا یا پیچھے اس کے سیسٹن ریجسٹار کو اپریٹیو کا ایک پیپر ہوا تھا اس میں آیا تھا آیا تھا وہاں پہ ایک قسطن یہ تلوک چند محروم کا شعر ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہیں ٹھیک ہے تلوک چند محروم نیسٹ ایجی سیکنڈ لاست ہمارا شعر ہے آج کا دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے میرے سہن میں رستے بنا لیے تو یہ سب تلی سبا کا شعر ہے ٹھیک ہے نیسٹ ایجی ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا سبرِ عیوب کیا گریہِ یاکوب کیا ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا سبرِ عیوب کیا گریہِ یاکوب کیا یہ مولانا محمد حسین آزاد کا شعر ہے اس شعر میں سنتِ تلمیح استعمال ہوئی ہے ٹھیک ہے سنتِ تلمیح کیسے استعمال ہوئی ہے یہ تاریخی اشارہ دیا گیا ہے حضرت یاکوب کی طرف کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا اچھا مطلب اتنا دکھ برداشت کیا تھا سبر کیا تھا وہ ان کے محبوب تھے ان کے بیٹے تھے اور خوبصورت تنین انسان تھے اور پھر صبر ایوب کو یہاں پر منسن کیا گیا حضرت ایوب جن کو بیماری لاحق ہو گئی تھی اور انہوں نے بہت زیادہ پیشنس کی تھی تو یہ مولانا محمد حسین عزاد کا یہ فیمس شیئر ہے اور آج کی تو اس پوری ویڈیو میں مجھے یہ شیئر کافی زیادہ پسند آئے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہاں پہ میں ختم کر رہا ہوں آپ کے لئے یہ لے کر آیا تھا کہ مطلب کافی زیادہ question جو ہیں وہ repeat ہوتے رہتے ہیں ان میں سے بھی تو آپ کو پتہ پیپیسی marginal ہو چکا ہے وہاں پہ تو اب 0.25 سے لوگ 0.5 سے paper miss کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ایک ایک نمبر کی جو ہے وہاں پہ سب کو ضرورت ہے کہ paper pass کرنے کے لئے تو میں نیکسٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ جلد لے کر آ رہا ہوں وہ آج ہے کل میں ایک آجائے گی ویڈیو اس کے بعد start کرتے ہیں ہم پاکستان affairs کے questions کو next continuously تاکہ میرمزان میں کچھ پاکستان affairs کو بھی clear کیا جائے ٹھیک ہے تو آپ اپنا خیار رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ